یہ لہروں کی شکل میں آتی ہے یعنی کہ درد ایک دفعہ شروع ہوئی تو یہ ایک ہی جگہ پہ نہیں چلتی جائے گی بڑی تیز ہوتی ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی حل کی ہو جاتی ہے صفائی کرنے والا پانی کی کمی کی وجہ سے وہ راستے میں جا کے فس سکتا اس سے گردے کی درد ہوتی ہے کپڑے خراب ہونا، پشاب میں خون کا آ جانا پشاب میں ریت کے ٹکڑوں کا آ جانا یہ سب شامل ہو سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سوتے وقت گردوں میں درد کیوں ہوتی ہے انسان جنسہ ہے سوتنے سے پہلے یا مومی طور پر پانی جنسہ ہے بہت زیادہ نہیں پیتا کہ اٹھ کے اسے واشنم نہ جانا پڑے اور زیادہ تر لوگوں کی یہی پریکٹس ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ پھر ہمیں رات کو قدر پانی کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے اور گردے کے اندر سے جو پانی کا دوران گزر رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا دن کے وقت تو ہم بار بار پانی پی رہے ہوتے ہیں جاگ رہے ہوتے ہیں لیکن آٹھ گھنٹے تک عمومی طور پر رات کو ہم پانی نہیں پیتے اور گردے کی سپلائی جب کم ہوتی ہے اور اگر اس کے اندر کوئی ریت کا ٹکڑا فسا ہوا ہے تو وہ پانی صاف صفائی کرنے والا پانی کی کمی کی وجہ سے وہ راستے میں جا کے فس سکتا اس سے گردے کی درد ہوتی گردے کی درد رائٹ سائٹ پہ یا لیف سائٹ پہ پسلیوں کے بالکل نیچے والی جگہ سے شروع ہوتی ہے کسی ایک سائٹ پہ ہو سکتی ہے دونوں پہ بھی اور یہاں سے آگے کی طرف جاتی ہے مسانے تک یہ لہروں کی شکل میں آتی ہے یعنی کہ درد ایک دفعہ شروع ہوئی تو یہ ایک ہی جگہ پہ نہیں چلتی جائے گی بڑی تیز ہوتی ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی حل کی ہو جاتی ہے تھوڑی دیکھے گیپ بھی آ سکتا پھر دوبارہ اس کے ساتھ اگر فرض کریں کہ پتری ہے اور اس نے انفیکشن بھی کر دیا ہے تو اس سے پھر پشاب میں جلن درد رکاوٹ اس کی کمی بار بار آنا کھل کے نہ آنا کپڑے خراب ہونا پشاب میں خون کا آ جانا پشاب میں ریت کے ٹکڑوں کا آ جانا یہ سب شامل ہو سکتا ہے رات کے وقت عمومی طور پہ جو پیشنٹس ہیں سٹونز کے وہ عمومی طور پہ رات کو تین سے چار بجے کے بعد پریزنٹ کرتے ہیں اور اس کی جنرلائز وجہ یہی ہوتی اگر آپ اس قسم کے پرابلم سے بچنا چاہتے ہیں تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ سٹون جونزیں ہیں یا گردے کی جونسی پتری ہے اس کے بارے میں علم رکھیں اور اگر آپ کو ریت کے ٹکڑے ہیں اور بنے ہوئے ہیں تو پھر اس صورت میں پانی کا استعمال رات کو زیادہ رکھیں چاہے آپ کو دو دفعہ اٹھنا پڑے لیکن پانی زیادہ پیئیں تو پھر غالب امکان یہ ہے کہ رات کو جو پتری پھسنے کا معاملہ ہے یا دردوں کا معاملہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے عام لوگوں کے لئے بھی یہی ریکمینڈیشن ہے کہ وہ رات کو واشروم جانے کے در سے پانی کا استعمال نہ رکھیں پانی زیادہ پیجئے واشروم جانا پڑ سکتا ہے لیکن آپ کے گردے ہلدی رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف اطاع کریں شکریہ